اسلام علیکم میں مقبول اسین ام بیک ویڈیو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا امپورٹنس آف گول اور ہاو کین وی سیٹ آ سمارٹ گول آج میں بات کروں گا ان پانچ فیکٹرز پہ جن پہ عمل کرتی ہوئے جن کو آپ مدر نظر رکھتے ہوئے ایک سمارٹ گول آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو پہلے بات کر لیتے ہیں امپورٹنس آف گول کے حوالے سے گول سیٹ کرنا امپورٹنٹ کیوں ہے تو لیٹس اگزمپل کے ساتھ میں آپ کو اسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس طرح سے ایک گاڑی کے لیے فیول ضروری ہوتا ہے جس طرح ایک کار کے لیے فیول ضروری ہے پیٹرل ضروری ہے اسی طرح آپ کی لائف میں کامیابی اور سکسس کے لیے آپ کا گول وہ سمارٹ ہونا بہت ضروری ہے اسی طرح ایک اور اگزمپل لیتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کامیابی چاہتے ہیں بل فرض آپ ایک اگزمپل کے ساتھ میں آپ کو شیئر کرتا ہے چلو آپ کسی منزل کی طرف کسی سفر پہ جانا چاہ رہے ہیں کسی جگہ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا تھا یہ دسیجن لیتے ہیں آپ اس سٹی کا اس پلیس کا اس جگہ کا دسیجن لیتے ہیں کہ آپ نے فلان جگہ جانا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو پھر ایڈنٹیفائی کرتے ہیں آپ نے کیسے اس جگہ تک پہنچنا ہے تو یہ ہے آپ کی لائف میں امپورٹنس گولز کی اب میں آپ کو پاس ساتھ پانچ وہ فیکٹیس پانچ وہ عوامل شیئر کروں گا گول جو ہے وہ سپیسیفک ہونا چاہیے واضح ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ٹارگٹ ہے جو آپ کا لائف کا ایم ہے وہ یہ ہے اس کے بعد میری بل ہو کہ آپ اس گول کو جو آپ نے سیٹ کیا جو آپ کا سپیسیفک گول ہے وہ میری بل ہے بھی یعنی ہے تھرڈ پوائنٹ یہ ہے اچیویبل جب آپ گول سیٹ کر رہے ہوں تو آپ نے سب سے پہلے اس کو سپیسیفک کرنا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے واضح پھر measurable ہو تاکہ آپ اس کی measurement کر سکے پھر آپ نے third number پہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ جو goal میں set کر رہا ہوں وہ achievable بھی ہے یا نہیں ہے achievability بہت زیادہ important ہوتی ہے third fourth point یہ ہے relevance اور realistic آپ کا جو goal ہے وہ relevance اور realistic ہونا چاہیے fifth point اور last point یہ ہے time bound آپ جو goal set کر رہے ہیں اس میں آپ کی time bounding جو ہے وہ بہت important ہوتی ہے آپ کے goal کو achievement میں آپ کی جو time bounding ہے time bound جو goals ہوتے ہیں وہ آپ کا کتنا time جو ہے لے گا امید کرتا ہوں آج کی یہ short video آپ کو اچھی لگے گی اگر پسند آئے آپ کو اچھی لگے تو like comments share ضرور کیجئے گا اور اپنی feedback سے comment section میں مجھ سے مجھے اگاہ کیجئے گا بہت شکریہ